اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام آیت نمبر 19 سے 23 ان الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه علم تر ان اللہ خلق السماوات والعرض بالحق ان یشع يذهبكم ویأتی بخلق جدید وما ذلك علی اللہ بعزید وبرزو للہ جمیعا فقال الزعفاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْحِ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَا مِنْ مَحِيصَ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ بَعَدَكُمْ بَعَدَ الْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ بَعَدَكُمْ بَعَدَ الْحَقِّ وَبَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ بَعَدَكُمْ بَعَدَ الْحَقِّ وَبَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُرْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَ بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا أَنْ تُمْ بِمُسْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْحَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ آیات زیرِ تفسیر میں تین بڑے موضوعات کا تذکرہ ہے غزشتہ آیات میں کافروں کے آمال کی بربادی کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا اور پھر کافروں کو قیامت کے دن ملنے والی ذلت و رسوائی اور جہنم کے سخت عذابوں کا تذکرہ اب آیات زیرِ تفسیر میں سے پہلی دو آیات آیت نمبر انیس اور بیس میں اللہ رب العزت نے ان کافروں کی ذلت و رسوائی اور ان کے آمال کی بربادی کا سبب بیان فرمائے وہ سبب کیا ہے وہ سبب مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہ رکھنا اللہ رب العزت کو اس بات پر قادر نہ سمجھنا کہ وہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اپنی عدالت میں کھڑا کرنے پر قادر ہے اس سبب کا اللہ رب العزت نے پہلی دو آیات میں تذکرہ فرمایا کیونکہ کافروں کا سب سے بڑا جرم ان کا غلط عقیدہ ہے عقیدہ انسان کی نجات اور اس کی قیامت کے دن کامیابی کے لیے ایک بنیادی شرط ہے جس شخص کا عقیدہ درست نہیں ہوگا جس شخص کا ایمان درست نہیں ہوگا اس کے آمال اس کے کسی کام نہیں آئیں گے اس کے آمال ضائع ہو جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے تو آئیے پہلی دو آیات میں اللہ رب العزت نے ان کافروں کے عمال کی بربادی کا سبب ان کے عقیدے کی خرابی کو جو قرار دیا اور پھر اللہ پاک نے انہیں مرنے کے بعد کی زندگی کی ایک بہت بڑی دلیل بیان فرمائی جس کا قرآن مجید کے اندر جا بجا تذکرہ موجود ہے وہ دلیل اللہ رب العزت نے یہ دی ہے کہ اے انسانوں اے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والو کیا تم نے زمین و آسمان پہ اور آفاق میں پھیلی ہوئی گرد و نباہ میں پھیلی ہوئی ہماری قدرت کی شاہکار دلیلیں تم نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ نہیں کی اتنی بڑی زمین اور زمین کے اوپر پھیلی ہوئی انگینت نشانیاں اور پھر آسمان اور اس کی وسطیں سورت چاند ستارے یہ سب پوری کائنات اور پھر اس کا منظم انتظام کیا ان ساری چیزوں پہ غور کر کے تمہارا اتنا بھی حوصلہ نہیں پڑتا کہ تم اس بات پہ یقین کر لو کہ جس رب نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے وہ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو ایک لمحے میں آنن فانن سب کو حلا کر دے اور پھر سب کو بھی دوبارہ پیدا کر دے یا وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں حلا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے ہوں جو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنے والے ہوں اگر تم کفر پہ قائم رہو گے تو اللہ کے لیے یہ بھی ممکن ہے اس کے لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے اور تمہیں مار کے تمہیں ہی دوبارہ زندہ کرنا یہ بھی اس کے لیے آئین ممکن ہے بلکہ زمین و آسمان کی تخلیق سے تو اے انسان تیری تخلیق کہیں آسان ہے اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل آسان نہیں ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ یہ انداز بھی اختیار کیا کہ اے انسان تجھے دوبارہ پیدا کرنے سے زمین و آسمان کی تخلیق کہیں مشکل کام تھا تو جس رب نے یہ اتنا بڑا کام کر لیا ہے اور صرف یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر کے اس کو چھوڑ دیا مسلسل اس کی نگرانی اور اس کا انتظام چلا رہا ہے اس کے لیے تمہیں برنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اپنی عدالت میں کھڑا کرنا اور پوچھنا کہ بتا تجھے زندگی دی تھی کہاں گزاری تجھے جوانی دی تھی کہاں گزاری تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں فرچ کیا تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ جو تمہارے پاس علم تھا اس کے مطابق عمل کیا تھا کہ نہیں کیا آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پہلی دو آیات کا ترجمہ سمات فرمائیے علم کیا نہیں طرح تُو نے دیکھا علم یرا کیا نہیں اس نے دیکھا علم ترا کیا تُو نے نہیں دیکھا علم ارا کیا میں نے نہیں دیکھا علم نرا کیا ہم نے نہیں دیکھا علم ترا کیا تُو نے نہیں دیکھا اب یہاں زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ ہے اور زمین و آسمان کی تخلیق تو کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے یہاں دیکھنے سے مراد سچ مچ اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے بلکہ علم ترہ کا لفظ قرآن مجید میں کئی آیات میں علم تعلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے علم تعلم کیا تُو نے جانا نہیں یا بھر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ علم تعلم یعنی تخلیق کرتے وقت تو تُو نے نہیں دیکھا لیکن اب تو دیکھ سکتا ہے نا زمین و آسمان پہ غور کر کے اب تو تُو اس رتیجے پہ پہنچ سکتا ہے نا کہ یہ اتنا قائنات کا منظم انتظام جس رب نے کر لیا ہے اس کے لئے مجھے مرنے کے بعد زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں علم تعلم کیا تُو نے نہیں دیکھا ان اللہ کے بے شک اللہ نے خلقہ پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارضہ اور زمین کو بالحق کی حق کے ساتھ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب ٹھیک ٹھیک پیدا کیا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قائنات ایسے کی بجائے اگر ایسے پیدا ہوتی تو زیادہ بہتر قائنات کو بہترین شکل میں پیدا کیا منظم ترین انداز سے اس کا نظام اللہ رب العزت چلا رہا ہے جیسے پیدا کرنے کا حق تھا ویسے اللہ نے پیدا کیا ایسا اگر وہ چاہے یو ذہب وہ لے جائے ازہابہ یو ذہبو کا معنی لے جانا ایک ہوتا ہے ذہابہ یا ذہبو اس کا معنی ہوتا ہے جانا شروع میں زبر آئے نا ذہابہ یا ذہبو اس کا معنی چلے جانا اور اگر اس کے شروع میں پیش آئے ازہابہ یو ذہبو شروع میں علیہ زبرہ حمزہ آ جائے تو یہ لازم سے متعددی بن جاتا ہے جانا نہیں بلکہ لے جانا تو یو ذہبو ایشا اگر وہ چاہے یو ذہبو وہ لے جائے کم تمہیں تمہیں لے جائے کا مطلب کہ تمہیں نیست و نبود کر دے تمہیں مٹا دے تمہیں حلا کر دے وَيَأْتِ لفظی معنی وہ آئے لیکن آگے بازر بی کا حرف جار ہے پرپوزیشن اس لیے ترجمہ اس بازر بی کی وجہ سے کریں گے وَيَأْتِ اور وہ لے آئے اب بازر بی کا تعلیمہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بازر بی کا مقصدہ میں پورا کر دیا آئے کی بجائے لے آئے ترجمہ کر دیا بِخَلْقِنْ ایک مخلوق جدید اگر وہ چاہے تو ایک نئی مخلوق لے اس کی دو تفسیر میں نے ارز کی ہیں ایک تو یہ مطلب کہ تمہیں ہی اللہ مارنے کے بعد پھر نئی شرح سے پیدا کر کے کھڑا کر دے یہ بھی خلقن جدید ہے اور ایک یہ مطلب کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اللہ پر یقین نہیں رکھتے اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اللہ کی بات نہیں مانتے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں حرف غلط کی طرح اس زمین سے مٹا دے اور نئے لوگوں کو پیدا کر دے جو دوم جیسے نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کی توحید کواننے والے اللہ کی عبادت کرنے والے وما اور نہیں ذالکہ یہ اللہ اللہ پر پاظر بھی ماں میں زور پیدا کرنے کے لئے نفی میں زور پیدا کرنے کے لئے بازر بھی ارگز عزیز کچھ بھی مشکل اور یہ اللہ پر ہرگز کچھ بھی مشکل نہیں کہ اللہ پاک سب انسانوں کو صفحہ حسدی سے مٹا کر نہیں مخلوق پیدا کر دے اس لئے مرنے کے بعد زندہ کرنا حیات بعد الممار یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر ٹونٹی ون میں تذکرہ کیا ہے قیامت کے دن دو گروہوں کی آپس میں لڑائی گا اس زمین کے اوپر اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ نے طاقتور بنائے ہیں کچھ کمزور بنائے معاشی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی سٹیٹس کے اعتبار سے بھی کچھ لوگ بچارے کمزور ہوتے ہیں وہ عموماً پیروکار ہوتے ہیں اور جو طاقتور ہوتے ہیں وہ چودری ہوتے ہیں وہ سردار ہوتے ہیں وہ والدار ہوتے ہیں وہ کسی بھی فیلڈ کے ہوں سیاسی ہوں وذبی ہوں واشرت ہوں سماج کے اندر یہ دو بڑے طبقات پائے جاتے ہیں اب جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً لیڈ کرتے ہیں وہ پیشواہ ہوتے ہیں وہ آگے چلتے ہیں اور عوام و ناس کمزور لوگ عموماً ان کے پیچھے چلتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے نا عربی میں ان ناس علا دین ملوکہم لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہی ہوتے جس طرح کا ان کا بادشاہ ہو جس طرح کا ان کا سردار ہو چودری ہو بڑیرہ ہو مذہبی رہنماء ہو سیاسی رہنماء ہو جیسا وہ ہو نا لوگوں کی سوچ عمال بھی عموماً ویسے ہی بن جاتا ہے کیوں کیونکہ عوام کی اکثریت وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تقلید کرتے ہوئے کسی بڑے کے پیچھے چال پڑتی ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو وار آف فکر کرنے والے جو فاہم و فراست اکل فاہم شعور تحقیق ریسرٹس متعلق سٹڈی ان چیزوں پہ فوکس کرتے ان کے تعداد بہت تھوڑی ورنہ اکثریت بس جن نے لائی گلی اوہ دنہ لٹوڑ چلی یہی ثابت ہے اب یہ جو پیروکار ہیں یہ جو اپنے بڑوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کے پیچھے چلتے رہے انہوں نے صحیح کہا یا غلط کہا بس ان کی ہر بات ہی مانتے چلے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمیں غلط کام کا کہہ رہا اگر انہیں سجدے کروائے تو سجدے کرتے رہے اگر انہوں نے کوئی اور غلط کام کروائے تو وہ بھی کرتے رہے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے ہمیں کلمہ حق بلند کرنا چاہیے اس جابر کے سامنے اس گمراہ لیڈر کے سامنے ہمیں کلمہ حق بلند کرنا چاہیے یہ نہیں کہا بلکہ پس پیچھے چلتے رہے اب قیامت والے دن یہ پیروکار جو دنیا میں اپنے لیڈروں پیشواوں پیجان قربان کرنے کے لئے تیار تھے ان کا نام لے کے کہتے تھے کہ تیرا ایک اشارہ حاضر ہے خون ہمارا قیامت والے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں اور اس دشمنی کا قرآن مجید میں سورة البقرہ سے لے آخر تک کئی مقامات پہ تذکرہ کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں یہاں بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر اکیس میں ایسے ہی دو گروہوں کا یعنی پیشواوں کا اور ان کے پیروکاروں کا آپس کا جگڑا بیان کیا ہے وہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا وہ کہیں گے بھائی ہم نے تمہیں کیا گمراہ کیا ہمیں تو خود اللہ نے گمراہ کیا نعوذ بللہ وہ اللہ میں اپنی گمرائی ڈال دیں آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں پیشواوں اور ان کے پیروکاروں کی قیامت کے دن ہونے والی لڑائی وَبَارَزُو اور وہ سب پیش ہوں گے لِلَّهِ اللہ کے لیے جمیعہ سب کے سب بارَزُو کا معنی ہے کھل کر ننگے ہو کے سامنے آ جانا یعنی ایسی پیشی کہ جس میں انسان کسی چیز کسی آوٹ میں چھوپنی سکتا اس زمین کے اوپر نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ کوئی دیوار ہوگی نہ کوئی درخت ہوگا نہ کوئی پتھر نہ کوئی غار نہ کوئی اونچی نیچی جگہ ساری زمین جو زمین اس وقت ایک سفیر کی شکل میں یہ زمین بالکل ہموار کر دی جائے دور دور تک کہیں کوئی چھوپنے کی جگہ نہیں نظر آئے تو انسان کو بالکل الف ننگا ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور وہ پیش ہوں گے للہ اللہ کے لئے یا اللہ کے سامنے جمعی سب کے سب فقال تو کہیں گے اززعفاؤ کمزور لو فالورز پیروکار کیونکہ یہ عموما کمزور ہوتے ہیں لی سے کسے کہیں گے اللہ جنہوں نے استقبار تکبر کیا اب تکبر کرنے والے لوگ عموما یہ ہوتے ہیں جو لیڈرز ہوتے تو استقبار کا معنی جنہوں نے تکبر کیا اور تکبر کا معنی آتا ہے بڑا بننا تو اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں جو بڑے بنے ہوئے تھے بڑا تو کوئی بھی نہیں تھا بس ان کو چاٹ ٹکے تو بس یہ بڑے بنے ہوئے یہ لوگوں کو سجدے کرواتے رہے اور ان کو اپنی من ماننی کی باتیں منواتے رہے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے کیا کہیں گے ان ناب شک ہم کن نا تھے ہم لکم تمہارے تمہارے لئے تابعان تابع داری کرنے والے تابع فرما برداری کرنے والے تابعان یہ تابعان تابعن کی جمع ہے تابعن فائل پیربی کرنے والا تابعن پیربی کرنے والا اور تابعن اس کی جمع پیربی کرنے والے فالورز ان کن لکم تابعن کہ بے شک ہم تبھارے تابع تھے فحل تو کیا ان تم ہو تم مغنون کام آنے والے الغناغ غنی کفائت کرنے والا کام آنے والا مغنون کفائت کرنے والے کام آنے والے فحل ان تم مغنون تو کیا تم کام آنے والے ہو وَعَنَّا اس چیز کے سبب جو تُو نے مجھے گمراہ کیا نعوذ باللہ حالانکہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا قَالُوا اُنہوں نے کہا اگر ہدایت دی ہوتی ہمیں اللہ نے لَمْزَ بَرْلَا تو ضرور ہدَيْنَا ہم ہدایت دیتے کم تمہیں اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ضرور ہدایت دیتے اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دیتے یہ اپنے آپ کو جس صفائی کرنے کا طریقہ سواؤن علینا اب اپنے آپ کو اور انہیں تسلیت دینے کے لئے کہیں گے بے بسی کے عالم کہیں سواؤن علینا برابر ہے ہم پر آ کے یا کیا آ کے آ اور ہم یہ دو مروف جملے میں کٹھے عمومن استعمال ہوتے ہیں یعنی بعض اوقات یہ دونوں کٹھے بھی استعمال ہوتے عمومن تو آ کا تعلیم ہوتا ہے کیا دیکھن جب دو چیزوں میں موازنہ کرنا ہو کہ یا یہ یا یہ تو پھر آ اور ہم یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں سواؤن علینا برابر ہے ہم پر آ کے جزئنا ہم گبرائیں ام یا سبر نہ ہم سبر کریں آج ہمارے لئے برابر ہے اس جہنم کی دہفتی ہوئی آگ کے اندر چاہے ہم چیخ پکار کریں گبرہ ہٹ کا پریشانی کا اظہار کریں چیخیں چلائیں تب بھی اور اگر ہم سبر کر کے خموشی کے ساتھ عذاب کو برداشت کرتے رہیں آج دونوں صورتوں میں ہمارے لئے یہ عذاب برابر ہے دنیا کے اندر محمن ہوتا ہے کہ آدمی چیخ پکار کرے تو کوئی ہمسایہ کوئی دوست کوئی ترس کھا کے رحم کھا کے قریب آکے تو انسان کی مدد کرتا ہے لیکن وہ کہیں گے کہ آج جو حالات نظر آرہے ہم گبرائیں یا مالنا نہیں ہمارے لئے ممحیس کوئی باگنے کی جگہ کوئی فرار اختیار کرنے کی کوئی جگہ نہیں آج اس عذاب سے ہم راہ فرار نہیں اختیار کر سکتے اللہ اکبر آیت نمبر بائیس میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقالمے کا حصرہ کی جب قیامت کے دن سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اب یہ سب جہنمی یا تو اپنے لیڈروں کو برا بلا کہیں گے یا شیطان کو برا بلا کہیں گے بڑی لانتان ہوگی شیطان کہ اس نے آج بڑے لوگوں کو مروا دی اس کے بعد پھر شیطان انہیں کیا جواب دے گا ذرا سماعت فرمائیے قرآن مجید کے الفاظ میں قیامت کے دن ابلیس کا اپنے پیروکاروں سے خطاب وقال الشیطان اور شیطان کہے گا لما جب کب کہے گا لما جب قوزیہ فیصلہ کر دیا جائے گا فیل مجبول الامرو کام کا بلکہ الیفلام ہے الامرو اس لیے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں سارے کام پر لما قوزیہ الامرو جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور شیطان کہے گا کب جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا مینج کے جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں موت کو ضبا کر دیا جائے گا اب شیطان پہ لان تان کی جائے گی کہ اس نے لوگوں کو گمراہ کیا شیطان کیا کہے گا اس کے جواب میں ان اللہ بشک اللہ نے وعدہ وعدہ کیا تم تم سے وعد الحق کی سچا وعدہ وہ کہے گا بشک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا اس نے جو جو بھی تم سے وعدے کی تھے اللہ نے وہ سچے وعدے میں لیا یا لی ایک یہ معنی ہوتا ہے لیا میرے لیے علیکم تم پر من سلطان کوئی غلبہ کوئی دلیل سلطان کے دو معنی مشہور ہیں ایک غلبہ سلطہ سلطہ یا سلطان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت قوت ہو جس سے آپ اپنی باز زبردستی کسی کو ڈنڈے کے ذور پر بنوا سکے اسے سلطہ کہتے ہیں سلطہ یا سلطان غلبہ تو وہ کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سلطان کہے گا کہ میرا تم پر کوئی غلبہ تو نہ تھا میرا کوئی زور تو نہیں تھا میرے پاس کوئی ڈنڈا تو نہیں تھا کہ میں زبردستی تو میں بات منوا لیتا اور دوسرا اس کا سلطان کا معنی دلیل کیونکہ دلیل کے ذریعے بھی انسان کسی پر غلبہ پا لیتا ہے اس کے دل پر تو وہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی ایسی مضبوط کو پکی تھکی کوئی دلیل بھی نہیں تھی کہ جس دلیل سے تو متاثر ہو کر میرے پیروکار بن گئے اللہ مگر شوائے اس کے ان کے دعو تو میں نے بولایا میں نے دعوت دی کم تمہیں میں نے تو بس تمہیں برائی کی طرف دعوت دی تھی شرق کو کفر کو سود کو حرام خوری کو بدگاری کو شراب کو اور دیگر اللہ کے نافرمانی کے کاموں کو میں نے تمہارے لئے مضیین خوبصورت کیا تھا اور تمہیں دعوت دی تھی تم نے پٹا پٹ چٹا چٹ میری دعوت قبول کر لی سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بولایا فستجب تم لی اللہ اکبر تو تم نے فوراں میرا کہنا مان لیا فستجب تم کے اندر جو زائد روح سین اور تا ان کے وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں فوراں تم نے رسپانس کیا فوراں جواب دیا فوراں بات مان لی فستجب تم لی تو تم نے فوراں میری بات مان لی تم تو تیار بیٹھے تھے پہلے اصل مسئلہ کیا تم اپنے نفس کے پجاری تھے خاشات کے پجاری تو میں نے تمہاری وہ خاشات کی تاروں کو چھیڑا تو تم پھٹا وقت میرے پیچھے لگے فلا پسنا تلوم ملامت کرو نی مجھے ولوم اور ملامت کرو اور برا بلا کہو انفس اکم اپنے نفسوں جن کی تم پیر بھی کرتے رہے ما آنا ما نہیں آنا میں باظر بھی ہر گز ما میں زور پیدا کرنے کے لیے باظر بھی ما آنا بھی نہ ہوں میں ہرگز نہیں میں مصرخی مصرخی فریاد کرنے والا یا فریاد کو پہنچنے والا کم تمہاری میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہرگز نہیں وما انتم اور نہ تم باظر بھی ہرگز مصرخی نہ یا ایسے تھا حصل میں تو مصرخی نہ کے آخر میں سے نون حضف کر دیا گیا تو یا رہ گئی اور ایک یا آخر میں عورت دو جائیں کٹھی ہو گئی شادہ لگ گیا شادہ لگا دی گئی بی مصرخی یا باظر بھی کمانا تو ہو گیا ہرگز اور مصرخی فریاد کرنے والے یا مجھ سے اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے نہ آج میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہو اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کو پہنچنے والے ہو یا نہ ہی تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو آج ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے انہی کفر تو بشک میں انکار کرتا ہوں واضر بھی کہا ماجو اشرکتو تم نے شریک بنایا نی مجھے یہ نون کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ آگئے چھوٹی یا حضب ہو گئی ہے اشرکتو مونی تھا اصل میں یا حضب ہو گئی انہی کفرتو بما شرکتو مونی بشک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے شریک بنایا من قبلو آج سے پہلے اس سے پہلے یعنی دنیا کے اندر تم جو مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے اللہ کا شریک بنانا یہ شیطان کو اللہ کو شوڑ کے شیطان کی بات مانتا رہے انسان تو یہ گویا کہ شیطان کی عبادت ہے شیطان کی پیروی ہے تو وہ کہے گا کہ میں تو آج اس کا انکار کرتا ہوں گویا کہ میرا تمہاری اس عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تو خود پھنسا ہوا ہوں میری عبادت کوئی نہیں تم کرتے رہے پتہ نہیں کس کی کرتے رہے یا تو یہ شیطان ہی کا قول ہے یا پھر یہ آخری جملہ اللہ واقع فرمان ہو سکتا کہ بے سک یہ سب ظالم شیطان بھی اور اس کے پیروکات سب کے سب آج دردناک عذاب کا مزا چکھیں گے اور آخری آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے اسلوب قرآن کے مطابق تصویر کا ایک رخ دکھایا کافروں کا انجام جہنم شیطان گمرا لوگ تو ساتھ اہل ایمان کا بھی تھوڑا سا ٹچ دے دیا تذکرہ کر دیا وَعُدْخِلَ اور داخل کیے جائیں گے وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عوال کیے اللہم اجعلنا منہم جنات نیسے باغات میں تجریح بیتی ہیں بیتی ہیں چل رہی ہیں من تحت جن کے نیچے سے جن کے تلے سے الانہار نہر خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ فیہا ان میں بیس ساتھ اذن ربهم اپنے رب کے اذن سے وہ اپنے رب کے حکم سے ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں تہییتو ہم ان کی دعا ان کا توفہ ان کی مبارک بات فیہا ان باغات بھی سلام 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 ہوگی اللہ مجعل نام اللہ ہمیں ان سلامتی والے لوگوں میں شامل فرمال اللہ ہمیں اپنے عقائد درست کرنے کی شیطان سے بچنے کی اور اپنے گمراہ لیڈروں سے براد کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرات مستقیم کو قرآن مجید سے اور سیرت تجبہ سے تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ وَبِهَمْدِكَ أَسْحَدُ اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ فَأَتُوْهُ لِلَهِ